بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کریں مفاقی وزیر رانا محمد تلویر یہ خصوصی طور پر لاور علیہ السلامباد سے یہاں تشریف لائے اور یہاں پر سردار علیہ السلامباد نے اپنے حامیوں کا ایک برپور اجتماع ادھر کیا تھا اور اس میں ان کے تمام جو درینہ ساتھی ہیں وہ جلسہ گاہ میں موجود تھے تو بہرحال چیدہ چیدہ لوگوں میں سابق رکن پنجاب ساملی اور مسلم لیگ نون دلہ چکوال کے صدر سلطان حیدر علی سیکٹری جنرل اور سابق ایم پی اے ملک شہر یاروان محفی سلطانہ ایم پی اے ملک تنویر اسلام سے تھی اور عطا کہ یہ دلہ چکوال کی تمام مسلم لیگی قیادت موجود تھی مگر اس میں جنرل عبدالقیوم میجر طائر اقبال اور یہ جو کے علاوہ سردار منصور ریاد ٹمن اگر اس جلسے میں موجود نہیں تھے تو بہرحال سردار علیہ عباس نے دو ٹوک الفاظ میں میاں نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کے بیانیے سے بھی اتفاق کیا ہے اور مسلم لیگ نون میں اپنی شمولیت کا اعلان کیا تو بہرحال یہاں بڑی پرمغض تقاریر بھی ہوئی ہیں بہرحال جو مرات کی شام کو یہ کوٹ چودریاں میں سابق دلان آدم سردار علیہ عباس نے برپور شوہ پاور کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کے وہ جو پرانے کئی درینہ ساتھی اور جانسارت سفر کیے جاتے تھے اور پچھلے یہ جو حالات کے جبر کی وجہ سے وہ ایک طرف ہو گئے تھے تو وہ توقع کی جاری تھی کہ وہ آج شاید اس اعتماد میں موجود ہوں گے مگر وہ دیکھنے کو نہیں ملے ہیں تو بارہ رنڈ میں چودری خرشید بیگ چودری نصار سرال حاجی قلستان خان امیر بات ایڈوکیٹ یہ ایسے یہ سردار عباس کے جانسارت سفر کیے جاتے تھے تو وہ بھی آج اس اعتماد میں موجود نہیں تھے بارہل مجموعی طور پر سردار عباس کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد ادھر کوٹ چودریہ میں موجود تھی اور انہوں نے سردار عباس کے فیصلے کو بروقت اور دانشمندانہ قرار دیتے ہوئے ان کی کال پر لبیک آیا ہے تو بارہل یہ سردار گروپ کا انہوں نے خاتمے کا اعلان کیا ہے سردار عباس میں تو بارہل یہ ایک اچھی ہے کہ اب ایک سیاسی عمل کیونکہ ابھی سارا لوگ اپنے اپنے دنوں اور گروپوں میں یہ چکوال کی سیاست کا خاصہ رہا ہے کہ جو ہی کوئی بندہ منتخب ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی ادھر اپنی دکان لاری چمکانے کے لیے اپنے گروپ پر تشکیل دیتا ہے پارٹی پیچھے جلی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا کردار بڑا محدود ہے تو بارہلہ یہ بلدیاتی انتہابات سیاسی بنیادوں پر ہونے جا رہے ہیں تو لہٰذا یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی عمل کو فروغ بلے گا اور یہ اب مسلم لیگ نون بھی ایک برپور طریقے سے اب آنے والے کسی بھی انتخابی مارکے کے لیے بہدان میں موجود ہوگی